تو پردان منطری کسان سممان نے دیوزنہ کو لے کر ایک پریس نوٹ نکل کر آ رہا ہے یعنی ایک سوچنہ نکل کر آ رہی ہے چلی ہم آپ کو بتاتے ہیں سوچنہ میں کیا لکھا ہے سرکار کی طرف سے سوچنہ یعنی پریس نوٹ زاری کر کے کسانوں کو سوچت کیا ہے اگر آپ بھی سیوزنہ کے لابہ رہتے ہیں تو یہ مہت پنجان کریں آپ ضرور دھیان رکھیں تو یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر ایک پریس نوٹ ہے جس میں تھوڑی سی لینگویج میں یہاں پر آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے دکھا دیتا ہوں کیونکہ یہ ہے وہ لینگویج ہندی نہیں ہے تو یہاں پر میں اسے ٹرانسلیٹ کر لیتا ہوں یہاں پر کسانوں کو کیا سوچنہ ہے وہ دی گئی ہے پی ایم کسان سممان نے دیوزنہ سے سممان دیتا ہے اور پیس سے پراب کرنے کے لئے لابہ رہتے ہیں کیا کام کرنا ہوگا چلی وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں تو یہ جو پریس نوٹ ہے وہ تحصیل دار کاریلے سے آیا ہے تحصیل دار کاریلے سے کسانوں کو سوچت کیا جاتا ہے یہ لکھا ہے جلگام زامو و تعلق کی ناغریوں کو سارا وزنی گروپ سے انورد کیا جاتا ہے کہ تحصیل کاریلے میں دناک بارہ چار دوہزار تیس بودوار کو پردھان منتری کسان سممان نے دیوزنہ شیور کا آویزن کیا جارہا ہے یعنی پی ایم کسانیوزنہ کا شیور لگائے جائے گا بارہ چار دوہزار تیس کو اب جن ناغریوں کو پردھان منتری کسان سممان نے دیوزنہ کے تحت ہے لاب مل رہا تھا لیکن ویبن کٹنائیاں جیسے آدھار لینکنگ ایک ایوائیسی ڈوبلیکیٹ آدھار پی ایم کسان نیا پنزگرن کے کارن لاب پرابت کرنے میں کوئی بھی اگر سمسے اور یہ ہے تو وہ شیور میں آئیں اور اسے ٹھیک کرائیں جس سے سمان دیت ویکتی کہ خاتے میں پی ایم کسانیوزنہ کی کسٹ ہے وہ زمان کرید آجائے جائے ہیں تیرون کی زن کو نہیں ملی ہے اب یہاں پر آپ کو آدھار کارڈ اور بینک پاس بک کے دو دست آویز لے کر ان کے پاس جانا ہوگا یہ کام کروانا ہوگا یہ ایک تحصیل کے کسانوں کے لئے سوزنہ جاری کر کے بتایا گیا ہے کہ اب آدھار لینکنگ ایک ایوائی سی ڈوبلیکیٹ آدھار اور پی ایم کسان کا نیا پنزگرن میں کوئی اگر سمسیا ہے تو لابار تھی کسٹ پرابت کرنے کے لئے ابھی کامپ میں جائیں اور یہ کامپ کی سوچنا بہت جگہ نکل کر آ رہی ہے یعنی اب بھی ہم کسانیوزنہ کی اگلی کسٹ ملنے سے پہلے ہیں وہ بہت جگہ یہ کامپ کا پروسیس ہوگا اور جو بھی کسانوں کے سمسے صدا جائے گا آپ کے ایریا میں ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں میں اس مہینے یہ کیمپ لگ سکتا ہے کیونکہ سرکار کی طرف سے اب کیمپ لگائے جارہے ہیں پچھلی بار بھی کیمپ لگائے گئے تھے کسٹ ملنے سے پہلے اور اس بار بھی کسٹ ملنے سے پہلے ایک بار کیمپ لگائے جارہے ہیں جس سے جو کٹنایاں آ رہے ہیں یہ کسانوں کو آدھار لینکنگ لینڈ شیڈنگ پی ایف ایم ایس بینک کی یعنی بینکی میں بینک آتا آدھار لینکنگ وغیرہ میں تو وہ سمسے صدا کر سکتے ہیں تو یہی تھی تاجہ اپ ڈیٹ پی ایم کسانوں کو لے کر کیمپ لگنا ہو شروع ہو چکی ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو کیمپ لگے گا وہ بارہ چار کو لگے گا یعنی بدوار کو کیمپ لگے گا بارہ چار دوزار تیس میں تو آپ کے بھی اگر پی ایم کسانوں کے سمانے کوئی بھی دستاویز میں پروبلم ہے تو آپ بھی اپنے کیمپ کا انتظار کیجئے ہو سکتا ہے کہ کسٹ ملنے سے پہلے اسی مہینے میں ہے وہ کیمپ لگ جائے اگر آپ بھی لابھار تھے کسان ہیں کسی بھی راججے کے ہیں تو کیمپ ہوا ہی جب صدا کیا جائے گا جیسے کہ پچھلی بار بھی کسٹ ملنے سے پہلے کیمپ لگا کر ہے وہ صدا کیا گا تو آپ نے بلوک اس طرح پر کیمپ لگ سکتا ہے یا پھر جلے اس طرح پر لگ سکتا ہے تو وہاں پر کسان جائیں اور اپنے دستاویزوں کے ساتھ صدا کروائیں یہ بڑی اپ ڈیٹ تھی پیم کسان اوزنہ کو لے کر جیسے کوئی نوٹی پیکیسن اپنے ایریا کا نکلیں تو آپ اپنے پیم کسان اوزنہ کی فرم کی صدا ضرور کرویں دھنیواد